سواغت ہے آپ کا آج کی چاہے پر صاحبہ کے ریسن ولوگز اگر آپ نے دیکھے ہوں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ زاہد کے گھر میں بسیکلی زاہد کی جو سسٹر ہے ان کے فادر ان لوگ جو ہیں وہ اس دنیا سے چلے گئے میں سول ریسٹن پیس باقی سب کو یہ پتا ہے کہ جو زاہد کے مدر اور فادر ہیں وہ دونوں ہی یہاں پہ نہیں ہیں یعنی صاحبہ کے ان لوگز یہاں پہ نہیں ہیں اور اس ٹائم پہ اس گھر میں اس گھر کے بڑے زاہد اور صاحبہ ہی ہیں وہ تو بہت ایفیڈنٹ ہے اسی وجہ سے وہ لوگ رات و رات بھاگے تھے but how irresponsible can زاہد be i don't expect a lot from صاحبہ بڑے کتنا immature act کرتا ہے literally میں سارا blame یہاں پہ صاحبہ پہ نہیں ڈالوں گی even though she has a role to play but خود کا بھی تو دماغ ہوتا ہے اور سب سے بڑی بات ہے اگر اتنی بھاگا دوڑی کرنی تھی اگر جا کے بھی نہیں جانا تھا ایک دن میں ایک رات میں آ جانا تھا تو پھر اس سے اچھا تو جانا ہی نہیں تھا اگر formality پوری کرنے گئے تھے جو آپ نے vlog پہ دکھایا آپ لوگ کو دکھی رہا ہوگا صاحبہ و زاہد نے جو vlog دکھایا ہے were you there for a vacation i don't think یہ ایسا کوئی occasion تھا جہاں پہ آپ دعوتوں پہ جا رہے ہو کسی سے ملنے کو جا رہے ہو کسی کو کچھ دینے کے لیے جا رہے ہو دینے کے لیے اور بھی افسر ہوتے ہیں اور اچھی بات ہے میں تو کہتی ہوں کم سے کم آج کل whitewashing کا ایک trend چلا ہے اس میں ہر influencer جس کی جو ضرورت ہے وہ پورا کر کے اپنی image صاف کرنے کی کوشش تو کرتا ہے لیکن اس whitewashing کے چکر میں کم سے کم ان کا بہت بھلا ہو جاتا ہے جو بہت محنت کرتے ہیں جو ان کے گھر میں جو helpers ہیں and all اور جتنا bash صاحبہ کو کیا جا رہا تھا اس کے دماغ میں یہی چیز کلک کری that the best way is to copy سمبھاونا and gift cooler to her house help جس کی آج تک اس کو یاد نہیں آئی تھی پوری گرمی نکل گئے اور آج جا کے اسے یاد آیا cooler دینا I mean سمبھاونا تو ابھی recently گئی اس نے حال دیکھا اس کا تو پھر بھی general لگا مجھے برد صاحبہ کا تو صاف سمجھ میں آ رہا تھا کہ اس نے سمبھاونا کا vlog دیکھ کے وہ بات copy کر لی اور پھر gift کرنے وہ چلی گئی ویسے یہ پریوار اپنے آپ کو بہت humble دکھاتا ہے برد دیکھا جائے جب صاحبہ کی شادی ہوئی تھی نکاح ہوا تھا اس کا مداحہ میں تو اس ٹائم پہ اگر چاہتی صاحبہ کی مدر تو اپنی friends کو بلا سکتی تھی انہوں نے اس بار کہا صاحبہ کو کہ ہم پتہ دوست ہیں تمہاری مدر کی تو انہیں بولنا ہم بہت یاد کرتے ہیں یہ ہوتا ہے جب ایک انسان پہ پیسہ آ جاتا ہے تو وہ اپنے دوستوں کو بھول جاتا ہے ورنہ if she wanted صاحبہ کی مدر چاہتی تو ایک بار کیونکہ اس ٹائم پہ یہ سانو نہیں تھا تو وہ جا کے خود جا کے مل کے آ سکتی تھی بچھوٹے بڑے کا فرق یہ لوگ بہت کرتے ہیں اور پھر گیان و بھاشن بھی بہت دیتے ہیں آگے بڑھتے ہیں now coming back to the equation جو صاحبہ کی ہے with zahid's sister اور جو zahid کے sister کے بچے ہیں وہ دیکھئے obviously اگر آپ یہ دکھا رہے ہو کہ آپ بہت بڑے دل کے اور آپ you know سب بچوں کو جیسے ٹریٹ کرتے ہو تو کرو نا صاحبہ صرف گیان سے کام نہیں چلتا آپ لوگ کو دکھ رہا ہوگا بینہ occasion کے بینہ کسی مطلب کے friends یہ جا رہی ہے نا تو کیا وہ آپ نے مجھے ڈرول کیا ہے پھر بھی میں تو اسے مہنگی چین دلاؤں گی zahra تو میرے سائٹ کی ہے نا تو یہ basically اپنی مدر کے نقشے قدم پہ چل رہی ہے اور ان کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ سب اپنے رشتداروں کو بھاؤ دیتی ہے باقی آج تک اس گھر میں انکل کے سائٹ کا کوئی رہنے نہیں آیا یعنی جو یہ ہے جناب ان کے فادر کے سائٹ کا کوئی رہنے کے لئے نہیں آیا باتیں بڑی بناتے ہیں ہم تو کہتے ہیں ہم تو ان کو کہتے ہیں آ جاؤ پڑ یہی نہیں آتے ارے ایسے بلائیں نا جیسے اب اپنی بہنوں کو ان کے بچوں کو بلاتے ہیں رکھ لیتے ہیں پھر آئیں گی نا انکل کی بہنیں بھی باتیں سوہ بناتے ہیں کرتے ہیں وہ یہ جو ان کی من کے ہیں شاہبہ نے ان بچوں کو ہمیشہ چیلنج کے بہانے یا ویسے ہی ولوگ کے بہانے سے اتنا اتنا کچھ دلائے ہیں یہ چاہے تو جو یہ ہیں زاہد کے سسٹر کے بچے ہیں ان کو بھی کافی کچھ دلا سکتی ہے سپیسیفکلی تب جب وہ سال میں ایک بار آتے ہیں یہ کہتی ہے نا زارہ تو آپ چھے مہینے کے لئے نہیں آئے گی برینٹ ہرے صاحبہ زارہ تو پھر بھی چھے مہینے کے بعد آکے چھے مہینے ہی رہ کے جاتی ہے پر مجھے ایک چیز سمجھنے آتی وہ بچے جو عید کے عید آتے ہیں ان کو آپ کیوں ڈھنکا گفٹ نہیں دے پائے ان کے لئے تو وہ کلیابریشن میں آئے ہوئے ہجاب تھے ہے نا جو آپ نے بیسیکلی ایک انڈکیشن کی تحت دیئے تھے کہ تم لوگوں نے مجھے ہجاب پنایا اب لو خود ہجاب پہنو ہے نا ادھر وائز وہ بچی کب ہجاب میں دکھی اتنی سی بچی ہے ایک کام کرو کبھی زارہ کو کبھی خیزہ کو ہجاب دو پھر ہم سمجھیں گے ہے نا یہ زاہد کی سسٹر کی بیٹی کو ہجاب دینا مجھے آت تک اس کا تکی سمجھ نہیں آیا اور چلو آپ نے دے بھی دیا بڑ اس کے علاوہ کچھ تو اچھا گفت بنتا تھا ارے وہ بات نہیں ہے کہ مہنگا ہونا چاہیے نہیں پر دل سے دیا ہوا گفت کوئی بھی نہیں لگا اور اس کے علاوہ اب جب بچے آئے تو جو اس نے کھانے میں دیا واؤ ہیٹ سوفٹ آپ کوئی موقع نہیں چھوڑتے ہو کہ نہر کے لیے یا خیزہ کے لیے یہ مانگوالو وہ مانگوالو بچوں کا پیٹ اچھے ارے بچوں کو جو مان کرے وہ دلا دو چھوٹے ہیں وہ تو اور بھی چھوٹے ہیں مطلب وہ کیونکہ آپ کو پسند نہیں ہے زاہد کی سسٹر اس سائیڈ سے آپ کو بہت زیادہ آپ کی ٹھنی ہوئی ہے بیکوز وہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کی شادی زاہد سے ہو no doubt زاہد بھی نہیں چاہتا تھا وہ اسے پیسو کی آڑ میں آپ کے ساتھ ہے ورنہ the way he treats you جو اس نے خونس نکالی تھی وہ چیلنج میں ہمیں دیکھ رہا تھا کہ وہ کتنا پیار کرتا ہے ورنہ جو دل سے پیار کرتا ہے وہ نہیں سہ سکتا کہ کبھی موہ میں وہ لسن ڈال رہا ہے کبھی وہ کچھے انڈے ڈال رہا ہے کبھی وہ کوئی چیلنج دے رہا ہے کبھی وہ کہہ رہا ہے بھیک مانگو یہ پیار ہوتا ہے یہ پیار کرنے والا انسان ایسا سب کچھ کروائے گا not even in the worst scenario ever ان بچوں کو and she only took ان کے بیٹے کا نام اور بولا کہ اس کے لئے میں پار لے جی اور ایک کٹوری کٹوری میں دود ریلی یہ کھانا تم اس کو دو نا یہ زاہد کو بڑے ان بچوں کے لئے تمہیں ایک انڈا بھی نہیں بنا سکی یہ تو نوروش کھاتے ہیں ایک انڈا تو روز صبح یہ خود بھی کھاتی ہے ویسے بھی بنا دیتی ہے زاہد کے لئے کبھی کچھ کبھی کچھ تمہارے ماسٹر شیف خیزہ وہاں بیٹھی ہوئی ہے تو میں نہیں کہتی چلو جی خیزہ بھی نہ بنائے وہ تو vip foreigner اس پہ بھی آؤں گی ابھی but تم جا کے ان بچوں کے لئے ایک omelette بنا کے دے دیتی دل سے تم کچھ نہیں کرتی i mean یہ نا یہ مجھے ایسے لوگ بلکل پسند نہیں ہوتے جو رشتے میں کوئی بڑے سے کھننے سے اور نکال رہے ان کے بچوں سے that is so wrong اچھا یہ expect کیا کرتی تھی کہ اس کی بھابی سب کچھ کرے a to z but اب یہ جب بھابی ہے کسی کی تو یہ as a بھابی کیا کر رہی ہے مطلب تمہیں یہ یاد رہا کہ تمہیں جا کے cooler دینا ہے فرسانہ بھاجی کو بڑ تمہیں یہ نہیں یاد رہا کہ ان بچوں کا تمہیں اچھے سے کھیال رکھنا ہے اچھے سے کھلانا ہے پلانا ہے تم ان کو دودھ اور مطلب اتنا effort بھی نہیں کرتی ہے کہ بچے کے لئے اچھا سا اوملٹ بنا کے دے دے ایک ٹوست کے ساتھ بریڈ بٹر بھی لگاتی نا تو بھی بیٹر ہوتا زاہد والا کھانا یہ جو زاہد ایک تو پتہ نہیں کیا کھانا ہوتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتا کہ دودھ میں پالے جی ایسے گھوٹ گھوٹ کے کھاتا ہے کیونکہ اپیرنٹلی اس کی ماسٹر شیف وائف جو کی ممبئی میں تر طریقے کھانے بناتی ہے وہ مداحہ میں سب بھول جاتی ہے مطلب تم اس کو کہہ رہی ہو جاؤ سب کو گرمی لگ رہی ہوگی لسی دے دو ارے وہ بچے تو بھوکے آئے تھے وہ سفر سے آئے تھے تم ان کے لئے ایک ٹھنکا کھانا نہیں دے پائی انہیں and now coming to the foreigner of this house خیزا ground floor پہ ایسی لگایا اور اس کو گرمی لگ رہی تھی اوپر والے friends یہ نا مطلب کچھ نہیں کھا رہی ہے صبح سے کچھ نہیں کھا رہی ہے ایسا ہے وہ کھا بھی لیتی وہ دونوں بچے آئے ہوئے تھے اور تمہیں کچھ ان کو بنا کے نہیں دینا تھا تو تم نے خیزا کو بات میں جا کے چاہے کچھ کھلا بھی دیا ہو بٹ اس ٹائم پہ صبح تم نے کچھ نہیں بنایا اور میں خیزا سے پوچھنا چاہوں گی خیزا بہت گرمی لگتی ہے کون سے اچھا وہ weather بدل گیا نا ممبئی میں تو snow آتی ہے آپ کو پتا ہے ممبئی میں ہر ٹائم snow رہتی ہے وہ تو وہاں پہ ایک چیز بتائیے بنا ایسی گرم تھا وہ اچھا خاصا گراؤنڈ فلور پہ خیزا بیٹھی ہوئی ہے and she is acting like she is a foreigner and I'm sorry but اب تو foreigner NRIB ایسے نہیں ایک کرتے یہ ہو گیا یہ trend چلا گیا ہے کہ فورنڈ بہا سے آئیں گے ایک ایک ایکسین کے ساتھ یا پھر ان کو بہت گرمی لگ رہا ہے اوہ کیا کر اے سی آن کر دو اوہ یہ تو یہاں کی تو ہمیں اے سی بھی جامتا نہیں ہے ممبئی اور موداہہ کتنا فرق ہے بھائی ممبئی میں بھی گرمی ہے موداہہ میں بھی ہے and the best part was وہ باہر نکل گئی تب اسے گرمی نہیں لگ رہی اس گھر میں بیٹھنے پہ اوہ اوہ سالو آپ ہی I'm a foreigner بھائی ایسا بنا دی ہے ان بچوں کو جگہ پہ پیدا ہوئے ہو اس کی قدر نہیں کرواتی ان بچوں سے content creation کے لئے دادی کے یہاں چلے گئے برنا دادا جی اس دنیا سے بھی چلے گئے اور ان بچوں کو پروانی ہوئی because بھائیہ بڑے پڑھاکو بچے ہیں پتا ہے آپ لوگوں کو یہ اتنے زیادہ invested تھے اپنی پڑھائی میں ما friends ما آکس کا مند بولو وہ matter نہیں کرتے کیونکہ ابھی matter نہیں کرتے friends transfer کبھی کوئی چلے جاتا ہے تو تب ہی matter کرتے ہیں پڑھائی کبھی matter کرتی ہے تو کبھی نہیں کرتی اپنے حساب سے صاحبہ اپنے convenience سے یہ باتیں کیوں بدلتی ہیں اب ناؤں کمیگ بیک تو دہ پوائنٹ اسے اچھے سے پتا تھا کہ خیزہ کی دادا جی شاید چلے گئے ہیں آنے کے بعد پتا لگا بڑھے لوگ بھاگے نہیں گئے نہ بچے گئے نہ کوئی اور گیا now my point is اب کیوں گئے بھاگے بھاگے کیونکہ ایک ضروری رشتہ دار کا کوئی گیا تھا but اس سے بھی بترے لوگوں نے کیا کرا مجھے لگا چلو یار serious matter ہے گئے ہیں اپنی بہن کو وہ support دے گا کہیں نہ کہیں صاحبہ بھی but نہیں نہ جاتے تو better ہوتا سوچئے صاحبہ کی جو یہ ہے نند ہیں یعنی زاہد کے جو sister ہیں وہ کتنی hurt ہوئی ہوں گی یہ دیکھ کے کہ یہ لوگ آئے immediately چلے گئے and the worst part was they were roaming around in laknao flight flight وہ ہو گئی نا یہ ہو گئی یہ یہ نہیں بات ہے اچھا اب ہر چیز کے لئے ان بچوں کو کوئی لالش دیا جائے گا میرے ساتھ چلو flight پہ لے کے آؤں گی اچھا mall چلو گے تمہیں مہنگا gift دلاؤں گی ایک کام کرو یہاں پہ گھوم لو پھر اس کے بعد تمہیں gold کی چین دلاؤں گی تم چین سے کبھی جی لو اور دوسروں کو بھی جینے دو کیونکہ اگر آپ لوگ وہاں رکھتے تو سچ میں پہلی بار شاید ان کی اچھے سے تریف کرتی بٹ ایسا نی 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 چاہے تریف مت کرتے نا دل کا بر آ جائے گا ہاں تب ہی نہیں کر رہی میں ان لوگ کی تریف کر رہی نہیں سکتی because they are insensitive یہ تو پورا پورا پیسو کا دیوانہ ہو چکا ہے اسے لگتا ہے میری تجو میری تجو بھاگ رہی ہے مومبائی میں بھی چلے جاتا ہوں تمہاری بہن ساؤدی سے آئی ہے اتنی difficult situation ہے تمہارا فرض بندہ تھا وہاں ٹھہرو اور سپورٹ کرو پر تم بھاگ لیے کیونکہ ڈاکٹر کی appointment ہے نا بس کرو صاحبہ stop making this a tool to run from مدہا اچھا تم کیا tactics کس کے ساتھ کھیل رہی ہو یہ تو سب کچھ جو تم کر رہی ہوتی difficult situation میں تم اپنے آپ کو رکھو زاہد کی باجی کی جگہ پہ زاہد کی بہین کی جگہ پہ وہاں تب تمہیں دکھے گا کہ اگر اسی طریقے سے یہ گھومری ہو نا تمہاری بھابی یعنی میڈم تمہیں کتنا برا لائے گا کہ وہ وہاں پہ ولوگ ڈال رہی ہے تمہارے گھر میں اتنا بڑا کچھ ہو رکھا ہے بھگوان نہ کرے میں تو کہتی سب کی عمر خوب لمبی ہو ڈیڑھ سو سال جی ہے سارے کے سارے لوگ بٹ میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ جیسے تم انسینسٹیو ہو ویسے کوئی اور ہو جائے تو تم سے سہا نہیں جائے گا سب تو خبرات ہو جائے گی نا چاہے ہو یہی بات ہے اپنے ٹائم پہ یہ ہر پوائنٹ پہ ہافنک لگتی ہے کومنٹ کر دیا تو اتنا بڑا مہاشن ہو گیا اور کسی کے گھر میں کوئی چلا گیا اور تم دونوں میاں بیوی ادھر سے چل دیئے فٹا فٹ آئے کیوں تھے رہنے دیتے کیونکہ جو تم نے پکنک منایا نا اتنا بڑا گرینڈ وہ تو اور بھی ورس تھا مطلب گھومیں گے فلائٹ پہ آئیں گے واؤ پلاننگ چل رہی تھی آتے ٹائر فلائٹ پہ آئیں گے پھر اسی دن ہم کسی کیاں دعوت پہ جا رہے ہیں او بھائی اتنا تو ہر کسی نے میرے کومنٹ سیکشن میں مجھے پتایا ہے کہ آپ کے ریلیجن میں چار دن کا تو سوک ہوتا ہے let it be چلو کوئی بات نہیں تمہارے گھر کا کوئی نہیں تھا بٹ یہ بھائی ہو تم زہد اپنی بہن کے یہ تم نے اپنی ریسپونسگریٹی نبھائی اپنے فادر کے ایپسنس میں اور اگر ڈاکٹر والی بات اگر سیدھے بھی آ جاتے یہ بیچ کا ولوگ ڈالے بنا تو شاید اتنا دکھ نہ ہوتا یہ دیکھ کے کہ ایک بھائی اپنے بہن کے مشکل وقت کے دوران جب اس کے گھر میں دکھ فیلا ہوا ہے تو وہ اپنی بیوی اور اس کی بہنوں کے ساتھ گھوم رہا ہے لکھنو گھوم رہا ہے مال گھوم رہا ہے شاپنگ ہو رہی ہے دعوتوں پہ جا کے گفت لے کے اپنی ہو رہی ہے واو تم اپنے ولوگ میں کہتے ہو ہم جاتے ہیں اکشار ہم اچھے موقع پہ جاتے ہیں اس بار ڈکھ میں جاتے ہیں تمہیں دکھ ہوا کہاں یہ بھائی ہے جو اپنی بہن کے لئے ہے ہی نہیں he is only here for money وہ ممبئی میں منی کے لئے یاد رکھنا صاحبہ جو اپنے ماں باپ کا سگا نہیں جو اپنی بہن کا سگا نہیں وہ وہ تمہارا کیا سگا ہوگا پیارو تمہارے پیسو کا سگا ہے وہ تو اس لئے بھاگتا ہے کہ میری تجوری نہ چھوٹ جائے اس کے اموشنز اپنے سگے رشیداروں کے لئے نہیں ہیں تو پھر یہ کس خید کی مولی ہے اور خیزہ کے حوالے سے بھی کچھ کہنا چاہوں گی باقی اتنا کہوں گی سالو آپی تمہارا کتنا بھی clash اور conflict ہو زاہد کی بہن کے ساتھ کم سے کم ان کے بچوں کے ساتھ اچھا ٹریٹمنٹ رکھو ان کے بچوں کے ساتھ اچھا ویوار رکھو کیونکہ وہ محصوم ہوتے ہیں بچے محصوم ہوتے مجھے چاہے مادم کتنی ناپسند ہو بچوں بچوں تم کر رہی ہو اس بات کی سمجھ بچوں میں نہیں ہوتی وہ تو انوصنٹ ہے وہ تو آکے پاس بیٹھ جاتے ایون دو ان کی مدر کا تمہارے ساتھ کوئی اتنا وہ نہیں ہے اچھا ایکویشن پھر بھی وہ دل کے سچے بڑھ تم بہت خوٹی سچ میں what a poor personality she is sorry but this is the reality اتنا enjoy کرنا ہے life میں کسی کا دکھی matter نہیں کرتا self obsessed aap 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 کسی کسی رڈکی سیفٹی کسی ساتھ کسی رڈکی ہو ایسی بھی پریوار کے ساتھ بھی رہ رہے ہو تو آپ کسی کو بھی دو بہت اپنی سیفٹی کا دھیان رکھتے ہو پھر آپ دیجیے سودرت سامنے والی کی تو آپ help کریں پر اپنی سیفٹی کو کبھی بھی کمپرمائز نہ کریں آج کے لئے تنہی do not forget to like share and subscribe to آج کی چائے جائشی رام رادے رادے حرے کرشنا